شاید ہی کوئی خاندان جڑا ہوا ہو بلکہ شاید ہی کوئی بھائی کے کسی باپ کے سارے بیٹے جڑی ہوئی ہو اب تو یہ آل ہوتا جڑا جا سارے رشتے ٹوٹ پوٹ جائیں کہا اسلام نے بڑے بھائی کو مرتبہ باپ کی طرح چھوٹے بھائیوں کا مرتبہ اولاد کی طرح شفقت اور کہاں آج یہ ایسے شفقت اور احترام کے رشتوں کے اندر بھی نفرتوں کی دیوارے ہیں سارے رشتے ٹوٹ پوٹ جائیں ہر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنا کہ حضرت یہ میرا بھائی ہے ہمیشہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے کانٹیں ڈالتا ہے اب میں نے بھی تحق کر لیا ہے میں بھی بدلہ لوں گا کانٹیں ڈالوں گا حضرت فرما لگے بیٹے تو کانٹیں ڈالے گا وہ بھی کانٹیں ڈالتا ہے دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی اس نے حق تلفی کی تو نے بھی حق تلفی کی تو یہی گندگی معاشر میں پھیلتی چلی جائے گی ایسا کرو کوئی کانٹیں اٹھانے والا بھی تو ہو کوئی کانٹیں اٹھانے والا بھی تو ہو کہ وہ حق ادا نہیں کر رہا تم آگے بڑھ کے اس کے حقوق ادا کرو کہ تمہارے اوپر اس کا کیا حق بنتا ہے تم اسے ادا کرو بہن ہے تو وہ یہ دیکھے کہ ٹھیک ہے بھائی حق ادا نہیں کر رہا لیکن بہی حیثیت بہن کے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے چھوٹے یہ دیکھے کہ بڑا حق ادا نہیں کر رہا لیکن بہی حیثیت چھوٹے کے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے لیکن یہاں اینٹ کا جواب پتھر سے بات کا جواب تن سے ہے تنقید سے ہے اس لیے بگاڑ بڑھتا چل جا رہا ہے گھروں کا سکون ختم ہو گیا اتمنان ختم ہو گیا اعتماد ختم ہو گیا سکون ختم ہو گیا اعتماد ختم ہو گیا اتمنان ختم ہو گیا اور برکت ختم ہو تو میرے عزیزو دین نام ہے ان حقوق کی رہایت کرنے کا یہ میری زندگی میں یہ ذمہ فرائض کتنے زندہ ہیں یہ حقوق کتنے زندہ ہیں تو رشتے جوڑنے میں محبت پیدا کرنے میں ہمارا قدم پہلے اٹھے ہمارا قدم پہلے اٹھے ہم آگے بڑھے موسیقی موسیقی